آپ کو جو چیز کہیے رمضان آ رہا سنیں میں نے رمضان کی بہت سی باتیں آپ کو بتانی ہیں رمضان آ رہا رمضان کی سہری میں رمضان کی اختاری میں جن اللہ کے نیک بندوں کو یہ آیت نہیں آیتی صورت مائدہ کی آیت نمبر 114 پہنی صرف گیارہ بار ہے نہیں آیتی ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں ابھی سے یاد کریں اور یاد میری طرح نہ کرنا تجوید تجوید کے ساتھ کرنا صحیح کرنا جیسے میں ابھی سنایا کرتا ہوں یا ایہا المجمل سبحانہ جل ملک والمالکو سبحانہ ذل عجت والعجمت نہ قرآن کو قرآن پڑھنا پشتوں میں قرآن نہ پڑھنا پنجامی میں بلوچی میں قرآن نہ پڑھنا ہندی سندھی میں نہ پڑھنا قرآن عربی نہیں ہے عربی میں پڑھنا عربی تو عربی میں پڑھنا اس آیت کو یاد کر لیں عرش کے خزانوں سے لینے کا برہ روش انوکہ اس کے اندر نظام ہے میں شاہ اسمائل صحیح صدر رحمت اللہ علیہ سعید رحمت اللہ علیہ کے حالات پڑھ رہا تھا پھر وہاں میں جاتا بھی ہوں ابھی میرا وہاں درس ہے انشاءاللہ تو وہاں درس ہوتا ہے بچھلے سال بھی تھا وہاں کے بندوں نے عجیب باتیں بتائیں کچھ علماء ہیں میں نے ان کے ذمہ وہ حالات لگائے ہوئے ہیں جو اب تک کلم میں نہیں آسکے اور ان کے پاس وہ حالات بہت سارے جمع ہیں اس میں ایک چیز آئی بڑی عجیب یا بھی یہ اللہ کے نیت بندوں کا لشکر چلا دلی سے اور دلی سے راجستان میں چلتے ہوئے ویاست بہاول کرتے سے چلتے ہوئے یوں نکلائے یہ لشکر حرمائے کہ لشکر میں حضرت مرشد نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پورے لشکر کو یہ بات بتائی ہوئی تھی پورے لشکر کو یہ بات بتائی ہوئی تھی حرمائے جب بھی تمہیں ضرورت پیش آئے ضرورت پیش آئے پانی کی کھانے کی چیزوں کی ضرورت پیش آئے یہ آیت پڑھ کے کیارہ بار اللہ کی طرف بھیج دینا آسمان پہ خونک مار دینا اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کر دے اور عجیب بات بتا ہوں میں تاریخ میں ایک بات پڑھی ایک طرف یہ پڑھی جوہر آفتابچی ہے ایک تاریخ دان اس نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے خمائیو نامہ خمائیو بادشاہ اس کا اکبر کا باپ تھا اکبر بادشاہ وہ خمائیو کے ساتھ سفر کرتا تھا اور خمائیو کی ڈیوی لکھتا تھا جس جگہ ان حضرات کو پانی ملا شاہ اسمائل شہید اور سید آنمہ شہید رحمت اللہ لے کو میں غور سے سنیے دیں ایک کام کی بات بتا رہا ہوں جس جگہ پہ ان حضرات کو پانی ملا جن جگہوں پہ ان حضرات کو پانی ملا ان جگہوں پہ خمائیو کے باوز اپنا بے شمار فوجی پیاس سے مر گئے جہر آفتابچی نے اپنی کتاب خمائیو ناموں میں یہ بات لکھی ہے کیوں؟ ان کے پاس باتشاہت تھی ان کے پاس کھوڑے تھے ہانکی تھے ملک تھا زر تھا زمین تھی زر تھا ان کے پاس رب تھا اور رب کی قرآن کی آیت نمبر ایک سو چوڑھا تھی اس جگہ پہ ہمائیو ناموں میں لکھا ہے جور آفتابچی نے کہ وہاں فوجیں مر گئیں ساری کیونکہ سہرہ ہے میں بھی وہاں اب جاتا ہوں سہرہ میں جاتا ہوں اسی پٹی میں جاتا ہوں جہاں سے یہ یہ سید بادشاہ کا کافلہ گل رہا اور جہاں سے یہ اکبر کا کافلہ گزرا وہاں مر گئے یہ حضرات نہیں مرے یہ وہاں سے چل کے چل کے بالا کوٹ پہنچے ہیں اور کیوں میں نے تاریخ میں پہا اور وہاں جا کے سنا کہ ان کے ساتھ وہ سنا کیسے میں نے اپنے درس میں یہ آیت کے فائدے بیان کیے وہاں والے مقامی بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں علمی اعتبار سے بعد میں مجھے کہنے لگے ہمارے بڑے کہتے ہیں اور ہماری بڑوں کی تاریخ میں مرہ رسول خان صاحب بھی فرماتے تھے لکھی ہوئی ہے کہ یہ چیز کہ وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہاں لکو دک سہراؤں کہاں زندگی کہاں